بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کے ولوگ کو کرتے ہیں شروع تو آج جو ہے میں ابھی تک جو ہے میں نے صرف پوند ہویا نہایہ بھی نہیں ہوں تو ابھی میں نے جو ہے بال کٹوانے کے لیے جانا ہے تو مجھے جو ہے بڑی مشکل سے جو ایک نائی مل گیا ہے تو ابھی میں بال کٹوانے کے لیے جا رہا ہوں آج جو ہے آج جو ہے میں بال کٹوانگا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گاؤں میں ایک چھوٹی سی دکان ہے تو وہاں پر میں موجود ہوں اس وقت تو یہاں سے آج ہم بال کٹوائیں گے یہ وہ کرسی ہے جس پہ میں بیٹھوں گا تو یہ ان سے میں نے ریکویسٹ کی ہے جی کہ ایسی سیچویشن میں جو ہے میرے بال کٹویں تو یہ کٹیں گے ها بیٹھم روضہ مجھے موسیقی 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 یہ ڈاڑی بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ سیٹ ہے اب میں آپ لوگوں کو ایسا ویئرڈ نظر بھی آنگا کچھ دیکھنے کے طابل ہو جاؤں نہانے کے بعد تیار ہو کے پھر ہوتی ہے ملاقات تب تک کے لیے دیجئے اجازت جی تو میں نے نہا لیا ہے پارشل کٹوا کے کچھ دیکھنے کی حالت میں آگئے ہو تو کل ایک نہایت ہی افسوسناک جو ہے وہ واقعہ پیش آیا ایک ٹک ٹاکر ہے وہ ریپسٹر ہے گنی ٹائگر کے نام سے آپ نے اس کو ٹک ٹاک پہ دیکھا ہوگا اور گنی ٹائگر کے نام سے ہی یوٹیوب کے جو ہے اس کا چینل ہے ریپسٹر ہے تو کس بے دردی سے جو ہے اس کے والد کو قتل کیا گیا اس کے بھائی کے پاؤں میں جو ہے پائر مارا اور وہ وہاں سے بچ کے نکل گیا اس افسوسناک واقعے پہ میں اگر کچھ کر نہیں سکتا زیادہ کچھ نہیں کر سکتا لیکن اتنا تو ضرور کر سکتا ہوں کہ اس کی آواز کو جہاں تک میں پہنچا سکتا ہوں وہاں تک تو پہنچا ہوں تو اس کی میں نے ویڈیو دیکھی یہ آپ لوگ بھی ذرا اس کی ویڈیو کو دیکھیں کہ کس طرح سے بلک بلک کے وہ رو رہا ہے اور اپنے والد کے انصاف کے لیے وہ اپنی آواز اتھا رہا ہے تو آپ ذرا اس کی ویڈیو کو دیکھیں کل رات کو میری آنکھوں کے سامنے میرے امبوں کو بے دندی سے قتل کیا گیا اور اس کے بعد میرے چھوٹے بھائی کو فائر مارا اس کو بھی گولی ماری لیکن اس کی ٹاک پہ لگی جیتنے بھی تھے جو رات اور پسٹولوں کے ساتھ میرے محلے آئے اور انہوں نے میرے امبوں کے پر تشدد کیا اور انہوں نے بھی رحمی سے مارا میں صرف اور صرف یہ ویڈیو اپنے امبوں کے جسٹریس کے لیے بنا رہا ہوں اور میں نے وہ جسٹریس دے کے چھوڑنا ہے اور جنہوں نے میرے امبوں کو مارا میں نے رسلا دے میں امبوں کو نہیں واپس لاسکتا میں امبوں کو نہیں لاسکتا میرا ایک بھائی ہوا ہسپیٹر میں ہے امبوں میرے کبر میں ہے اب بھی میری صدمے میں ہے اور ایک میں اکیلا بجتا ہوں میں اکیلا کیا کروں گا مجھے صرف دل انصاف چاہیے آپ سب لوگ یہ ویڈیو جہاں تک ہو سکتے شیئر کریں چاہ ساٹھ لوگوں نے آکے ہمارے بھولے میں ہے میرے امبوں کو پہلے قتل کی آس کے بعد میں نے چھوڑے بھائی کو مارا اور ساتھ میں جو لڑکے بچانے والے تھرکوں بھی مارا میں بچ گیا کیونکہ میں وہاں سے بھاگ گیا تھا جب تک میں وہاں واپس آیا ہوں تب تک وہاں میں کوئی نہیں تھا صرف میرے بھوگی نیٹ بھاڑی پڑی تھی اور ادھر میرا بھائی میں ہوا ستنا چاہتا ہوں پلیس جتنے بھی لوگ ہیں اسے شیئر کریں اور میں تب تک نہیں چھپ کروں گا جب تک میری بات آلاو کوراں تک بھی جاتی اور میں اپنے 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 کو جسٹس لے کے دوں گا لے کے دوں گا آپ ہی میری اس میں مدد کریں میں کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کرنا جاتا میں نہ قاتل ہوں نہ میں قاتل برنا چاہتا ہوں لیکن جن قاتل ہوں نے میرے ابو کا قتل کیا ہے میرے ابو کے ساتھ میں انہیں نہیں چھوڑوں گا میں انہیں قانونی طور پر سزا ضرور دلواؤں گا اور جتنی بھی بائے بہنیں میری یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں میرے ابو کی مغفرت کے لیے دعا کریں میری ابو کے لیے میرے بھائی کے لیے اللہ باق میرے گاندار کو کچھ دکھے میری فیملی میرے لیے سب کچھ نہیں اور ان لوگوں نے میرا سب کچھ ہی پر بھائی کر دیا اب لوگوں نے ان کا مگڑا کیا تھا نہ بہا لڑتا نہ میرے ابو لڑتے نہ میرا بائی لڑتا اور میرے میں میں نے ابو کے ساتھ نجائز کیا میرے ابو کو نجائز بارے جو بھی میرے سوشل بیڈیا سب لوگ جتنے بھی لوگ ہیں اس کو شیئر کریں اپنی والس پہ لگائیں اور جسٹیس چاہیے جسٹیس فار دعوت مجھے چاہیے جسٹیس ور پہ جسٹیس حاصل کروں گا اپنی دعاوں میں یاد رکھنا سہر افتاری میں میرے ابو کی مغفرت کے لیے دعا کرنا اور جنہوں نے میرے پو پہ سنف کیے اللہ انہیں کہ میرے باپ کرے گا جی تو ویڈیو آپ نے دیکھی افسوس اس کے یہ فکرے میری ماں صدمے میں ہے میرا بھائی ہسپتال میں ہے میرا باپ قبر میں ہے تو میں آپ سب لوگوں سے سوال کرنا جاتا ہوں کہ آخر اور کتنے گنی ٹائگر اور کتنے نوجوانوں کے سر سے ان کے باپ کا سایہ اس طرح ہی ہٹا لیا جائے گا اور کتنے دعوت بٹ تو اگر کوئی بھی عالی حکام تک اس کی ویڈیو پہنچتی ہے تو اس کے لیے انصاف کی اپیل ہے میری طرف سے بھی آپ لوگ بھی جتنا اس ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں کائنڈلی شیئر کریں کیونکہ وہ اپنے گھر میں محفوظ نہیں تھے میں اپنے گھر میں محفوظ نہیں ہوں آپ اپنے گھر میں محفوظ نہیں ہیں جب کوئی بھی محفوظ نہیں ہے تو آج نہیں تو کب کل نہیں آج آج سے ہی بن لے اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے کے لیے تیار رہیں کیونکہ وقت اچھا یا برا کبھی بھی بتا کر نہیں آتا آج وہ ہے کل میں ہو سکتا ہوں پھر آپ ہو سکتا ہوں تو میری آپ سب لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس افسوسناک واقعے بیل اس کے والد کو لازمی انصاف ملنا چاہیے اور اس کی ویڈیو میں ایک اور فکرہ تھا کہ میرے باپ کو قتل کرنے والے بھی پاکستانی ہی ہیں تو کیا یہ وہی پاکستان ہے جس کا علامہ اکبال نے خواب دیکھا تھا کیا یہ وہی پاکستان ہے جس نے جناح کے نظریے کو آگے لے کر چلنا تھا کیا یہ وہی پاکستان ہے جس کو لا الہ الا اللہ کنارے سے لیا گیا تھا بنایا گیا تھا شرم آ رہی ہے خود کو پاکستانی کہتے ہو کیونکہ لوگوں کا جو ایمان کا آخری درجہ ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہے کہ اٹلیسٹ اگر کسی چیز کو برا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو دل میں ہی برا کہہ رہے ہیں تو لوگوں نے تو وہ بھی کہنا چھوڑ دیا تو میں تو اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے قاتلوں کو اس کے والد کے قاتلوں کو کیفری کردار تک پہنچیں اس کو انصاف ملے موسیقی